اللہ کرم ایسا کرے تجھ پی جہاں میں اے دعوت اسلام تیری جوب مشیحوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبریں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء جھلکیاں مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے کل اٹھے مر جائے دل پاسا ہوا ایمان ہے آ گیا رمضان ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں مدنی پھول آ گیا رمضان ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی مناجات افطار میں شرکت آ گیا رمضان ہے دوران مدنی مذاکرہ نگران شورہ کے شہزادے اور شہزادی کا نکاح آ گیا رمضان ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ سے سابق صوبائی وزیر سید نعیم اشتیاق افطاری کی ملاقات آ گیا رمضان ہے نگران شورہ کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سلسلہ فیضان سحری میں مدنی پھول آ گیا رمضان ہے رکن شورہ کے حمراہ تاجر اور دیگر اسلامی بھائیوں کا رنگونیا بنگلہ دیش میں مدنی حلقہ آ گیا رمضان ہے رکن شورہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کی باب المدینہ کراچی پاکستان سے ایس افریقہ کے لیے روانگی آ گیا رمضان ہے اسلامی بھائیوں کی سانگلی ہند میں حضرت مولانا طفیل احمد قادری صاحب سے ملاقات آ گیا رمضان ہے مجلس مکتوبات و تعویزات افطاریہ کے تحت بھیلوڑا راجستان ہند میں غمخاری اجتماع آ گیا رمضان ہے مبلغ دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ جی الیون اسلام آباد سے متصل زیر تعمیر جامعہ المدینہ کا دورہ آ گیا رمضان ہے گلزار سہبہ پنجاب پاکستان میں تازیر اور دیگر اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی حلقے کا سلسلہ آ گیا رمضان ہے شبہ تعلیم کے تحت مختلف مقامات پر ہونے والے چھبیس روزہ فیضان قرآن و حدیث کورس کے اختتام کے مناظر آ گیا رمضان ہے اور اب ان مدنی خبروں کی تفصیل الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں یکم رمضان المبارک کے سلسلے میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا جس میں شیخ طریقت امیر آل سنت بانی دعوت اسلامی حت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری رضوی زیائی دامد برکاتہم العلیہ نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی ولادت اور دیگر مدنی پھول ارشاد فرمائے جبکہ بزریا اوبی وین پاک سلطانی کابینہ پیر محل پنجاب پاکستان اور پاک برکاتی کابینہ بیلا بلوچستان اور دیگر مقامات پر اسلامی بھائیوں نے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی جبکہ مدنی مذاکرے کے بعد شرکہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے آئیے اس مدنی مذاکرے کو دیکھتے ہیں بپا آج ہمارے ساتھ بیلا بلوچستان پاک برکاتی کابینہ اوبی وین کے ذریعے موجود بپا اسی طرح پاک چشتی کابینہ پیر محل خوش آمدین یہ پیر محل دی بپا الحمدللہ ہم الحمدللہ زہر نصیب خوشا قسمت مرحبہ تد کروڑ مرحبہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور حلال رمضان آسمان دنیا پر جلوا گر ہوا اور اس نے ہمارے دل تھنڈے کیے مزے کوئی مزہ آگئے تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو تو ایک ہمارے لئے خوشی تو مسررت کی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ چاند رات کو ہمارے پیروں مرشد ولیوں کے سردار شہن شاہ بغداد حضور غوث آزم کی ولادت ہوئی دی آج جشنے ولادت غوث آزم بھی ہے رمضان کی آمد مرحبا ماہِ غفران کی آمد مرحبا شہرِ رمضان کی آمد مرحبا اللہِ نزولِ قرآن کی آمد مرحبا میرے غوث کی آمد مرحبا ولیوں کے سردار کی آمد مرحبا شہ جیلان کی آمد مرحبا پاپا جانا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مساجد میں افطار کرانے اور کرنے کی کیا احتیاطیں ہونی چاہیئے اول تو حتیل امکان آئینے مسجد میں اصلے مسجد میں ان لوازمات کے ساتھ جو آج کال مروج ہیں افطار نہ کیے اس میں مطلب انواع اقسام کے کھانے ہوتے اور افسوس کے لوگوں کو کھانا آتا نہیں ہے پانی پی کر افطار کرنا یا ایک خجور کھا کر افطار کرنا یہ نصیب ہوئی خجور بے شک سنت ہے اس سے افطار کیا جائے اب خجور میں یہ ہے کہ خجور سے افطار کیا تو نماز سے پہلے وہ مو پورا صاف کرنا ہوگا یہ نہیں کہ آپ نماز کے دوران اس کی مٹھاس سے محضوظ ہوتے رہیں رمضان المبارک میں افطار کے وقت رودانہ دس لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں سبحان اللہ سموسے اور کباب آنے تو پھر پتہ نہیں کس کو یاد رہے گی اپنی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں ہم سموسہ قبول کر لیتے ہیں کباب قبول کر لیتے ہیں چچولے بھی قبول کر لیتے ہیں یا انہی میں وقت پورا ہو جاتا ہے بڑی مشکل جہنم سے جہنم سے آزادی کے دعا یہ کس نے قبول کی اور دعا کی قبولیت یہ افطار کرنے کے بعد ہے افطار سے پہلے ہمارے ہم منا جاتے ہیں افطار کا سلسلہ ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے اچھی بات لیکن اصل جو حدیث ہے پاک میں قبولیت کی جو بشارت ہے سورہ جیسے ہی ڈوبا فوراں افطار کیا مثلا پانی کا گھونٹ بھرا اب اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا مانگے یہ قبولیت کا واقعہ بھلے دو سیکنڈ مل جائے تین سیکنڈ مل جائے ہم کچھ نہ کچھ اللہ کی جناب میں اپنا سوال عرض کرنا الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی ترقیب بنی بڑا مزا آیا مدنی محول ملے الحمدللہ عزوجل اور باپا نے جو سہرے کی اہمیت بتائی کہ جب سہرہ پڑا جاتا تھا ہم جھومتے تھے خوش ہوتے تھے لیکن باپا نے اہمیت بتائی کہ سہرہ پڑا جائے تو مطلب ایک سنجیدہ ماحول اپنایا جائے اور اللہ عزوجل کے حضور دعا کی جائے آج جو باپا کا مدنی مذاکرہ تھا اس میں الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا خاص طور پر فکر آخرت نماز پڑھنے اور تراوی پڑھنے کے حوالے سے اور آخرت کی تیاری کرنے کے حوالے سے جو مدنی پھول ملے الحمدللہ میں اس پر عمل کروں گا میرے نیت کی اور الحمدللہ تین دن کے مدنی کافلے کی باپا نے بہت ساری چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی دیور بھابی کا پردہ اس کے علاوہ نکاح کس طرح سے ہونا چاہیے شادی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور جو خرافات ہم لوگ شادیوں میں کیا کرتے ہیں اکثر اس سے باپا کا مدنی مذاکرہ سننے کے بعد ہمارا ذہن بنا میں یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزبجل جب میری شادی ہوگی تو میں بالکل اسی طریقے سے کوشش کروں گا کہ سادگی کے ساتھ اور ان خرافات سے بچتے ہوئے میں اپنی شادی کروں گا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اکتار قادری رضوی زیائی دامد برکاتہ ملعیہ نے مبلغ دعوت اسلامیوں نگران شورا کے شہزادے اور شہزادی کا نکاح پڑھایا جو کہ مدنی چینل پر برائے راست ٹیلی کاس کیا گیا اس موقع پر امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کو چھوارے بھی تقسیم فرمائے جبکہ مہر کی رقم بھی شہزادی اور شہزادے کے نکاح کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے جو گوائن جب خطبہ ہو رہا تو خاموشی سے سننا فرض ہے الحمد للہ نحمده ونستغینه ونستغفره ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا فضحسان صاحب آپ کو امینہ مہر نور بنت حاجی عمران جا اس بات کا وقیل کیا ہے کہ آپ مجھے وقیل کردیں کہ میں ان کا نکاح عویس بن حاجی یعقوب کے ساتھ بڑی وز پتیس سو روپے نقد مہر کے کرنے حاجی امین صاحب اور عماد بھائی اور نگران شرع کی موجودگی میں ان کے شہزادی نے مجھے اس بات کا وقیل کیا کہ پتیس سو مہر کے بدلے امیر اہل سلط جو ہے ان کا نکاح محمد عویس بن محمد یعقوب سے کروا دیں تو آپ کو اس بات کی وقالت انہوں نے دی ہے عویس بن محمد یعقوب نے اپنی موکلہ امینہ مہر نور بنت حاجی عمران کا نکاح بائیوز پتیس سو روپے نقد مہر کے کرتا ہوں آپ نے قبول کیا مبارک مبارک ان کی طرف سے آپ کی بیٹی کا مہر بغداد رضا بن حاجی عمران میں اپنی موکلہ مہنور بنت حاجی اشرف کا نکاح بائیوز پتیس سو روپے نقد مہر کے کرتا ہوں آپ نے قبول کیا باپا کی خواہش تھی کہ دونوں مدنی بیٹوں کا مہر میں اپنی طرف حدا کروں گا مرحبہ لخت زگر عمران کا دولہ بنا مرحبہ لخت زگر عقوب عقوب کا دولہ بنا خوش دو ما پھول و قائد کے سر پہ سہر آس سر جا ماشاءاللہ نگران شورہ کے شہزادے اور شہزادی کے نکاح کے مناظر مدنی سینل کے ناظرین نے بھی ملازہ کیے اور حضور یہ مدنی ماحول کے اندر ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا سہرے کا بھی ذکر آیا تھا تو سہرہ عام طور پر دولہ کے سر پر پھول پہنائے جاتے ہیں لیکن دعوت اسلامی کے مدنی مول میں مخصوص کلام پڑھا جاتا ہے اور اس کو امیر اہل سنت نے بلخصوص اس انداز سے گویا کہ سہرے کو بیان فرمایا کہ سے لینا چاہیے کہ یہ تمام دعائیں جو دولہ دولہ اور ان کے گھر والوں کے حق میں قبول ہوں پھر امیر اہل سنت نے اس حوالے سے بھی بیان فرمایا کہ خوشی کے موقع پر ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے امیر اہل سنت دامت برکات علیہ نے بالخصوص اپنی خود شادی کا واقعہ بھی بیان فرمایا کہ کس انداز سے خوش رہنے کو اور مسکراتے رہنے کو کہا گیا امیر ایسے موقع پر بھی خوف خوشیت اور آخرت کو آپ نے پیش نظر رکھا آئیے دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں الحمدللہ عزوزل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں تیس شابان المعظم کے نفلی روزے کے سلسلے میں مناجات افطار کا سلسلہ ہوا جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیات افطار قادری رضوی زیائی دامت برکات منعالیہ اور نگران شورہ نے شرکت فرمائی اور نگران شورہ نے اس مناجات افطار میں مدن پھول بھی ارشاد فرمائے آئیے اس مناجات افطار کو ملاحظہ کرتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے اس کا اول یعنی ابتدائی دس دن رحمت ہے اور اس کا اوسط یعنی درمیانہ مغفیرت ہے اور آخر جہنم سے آزادی ہے اس مہینے میں چار باتوں کی کفرت کرو لا الہ اللہ کی گواہی دینا نمبر دو استغفار کرنا اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جللہ نے فرض کیے جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا اور اس مہینے میں مومن کا رزق برہا دیا جاتا ہے جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفیرت ہے ہم رمضان کو یوں پائیں کہ رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے ہماری گفلت ہماری سستیاں ایک کاش دور ہو جائیں اس کے حبیب کے صدقے میں ماہ رمضان کی آمد کے صدقے میں ہم پر کرم ہوگا اس کے کرم سے کرم ہوگا اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہے عزب غوث آزم ولایت عزب غوث آزم ولایت اپنی رحمت سے فرم آزم انایت اپنی رحمت سے فرم آزم آزم اپنے 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 نبی میرے بولا تُو خیرات دے دے الحمد اللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں سابق صبائی وزیر سید نعیم اشتیا قطاری کی آمد کا سلسلہ ہوا جبکہ انہوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیا ستار قادری رضوی زیائی دامت برکات ملالیہ سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل کی آئیے اس خبر کے مناظر دیکھتے ہیں اندر گھٹی مشکل مجا تجان پھلنت آئی موسیقی دیبے کھوڑا ملشت بار ہوں جائیں اے بوٹی لائی ہوں اے تن نیرا چشمان ہوں تے میں مرشد دیکھ نارج ہوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب مدینہ کراچی پاکستان میں مدنی چینل کے سلسلے فیضان سحری میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران شورہ سمیت عرقی شورہ نے شرکت فرمائی اور مدنی پھول ارشاد فرمائے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سب سے پہلے میں مدنی چینل کے تمام ناظرین کو ماہ رمضان مبارک بات پیش کرتا ہوں آج فیضان سحری پہلا سلسلہ روزانہ آپ کی بارگاہ میں لے کر ہم آئیں گے انشاءاللہ ترابت قرآن پاک بھی ہوا کرے گی ناظرین بھی سنا کریں اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں گے اور روزانہ ایک ٹاپک کو بھی ہم ڈسکس کریں گے السلام علیکم میں نے آج چینل پہ تقریب دیکھی بہت سادگی کے ساتھ مزہ آیا اسی طرح ہمارے یہاں ہونا چاہیے ہم لوگ مسلمان ہیں تو اسی طرح کے نکاح ہمارے ہونے چاہیے پیدان سہری سلسلہ دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ یہ سلسلہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے ان کا نکاح برائے راز دکھانے کی برکت سے کئی خاندانوں کے نکاح کے دوران کی جانے والی غلطیاں شادی جیسی مقدس جو سنت ہے اس کو کس طرح خرافات کی نظر کر دیا جاتا نکاح شہزادی کا بابرکت نکاح بہت مبارک خلیل مدنی عرب شریف سے جو کر سکے وہ بھی جو نہیں کر سکے وہ بھی جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی ان سب کا شکریہ دا کرتا ہم مواقع پر جو امیل سنت کی کیفیت اور ان کے جذبات یا ان کی آئیڈیولوجی ہے اگر اگر میں اس کی بات کروں ایک کیفیت جو امیل سنت سے میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ میری زندگی کی گاڑی موت کی طرف جا رہی ہے تو مرنے سے پہلے بچوں کی شادیاں یہ سمجھیں کہ موت کے جنکشن سے پہلے جنکشن آتا ہے جس پر شاید لکھا ہو بچوں کی شادیوں کا اسٹیشن آیا ہے اس اسٹیشن پہنچنے والا جانے اب موت کے اسٹیشن قریب ہے کیونکہ عموما ہمارے خوشیاں یہ غفلت کے لبادے میں آتی ہیں یہ کہنے والا تھا کہ ہو سکتا ہے کئی ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ بات شادی کی ہو عورتوں کی جو انفلائنس یعنی گھر کے اندر خوشیاں ہو رہی گھر کے اندر ایک خوشی کا انداز ہونا ایک اپنی اللہ کے بات ہے اور لیکن وہ جو پوری سجاوہ ججاوہ تیاری کے ساتھ جانہ اس پر گھوڑ کر لیا جائے جس گھر پہ دعوت کا ایک کارٹ پہنچ جاتا الحمدلللہ جو چیز میں نوٹ کی دلہوں کی اگر عمرے دیکھیں ایک تعداد ہوگی یہ بچے سے لگ رہے ہیں نوملی یہ ایج نہیں شادی کیا ہوتی ہے جواب یہ ملتا ہے اب اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے کچھ فیوچر بنائے اپر تو کھرنا دنس سال کی عمر میں نہیں کام کرے اور بلا وجہ اور اس طرح کی تاخیر نہ ہونے دے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف ہو جائے الحمدللہ مجلس تاجران کے تحت رنگونیا بنگلہ دیش میں تاجر اور دیگر اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور مدنی حلقے کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی آئیے بڑھتے ہیں رنگونیا بنگلہ دیش کی جانے اللہ میری جولی بھر دے 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 یا اللہ میری جولی بھر دے یا اللہ میری جولی بھر دے ہے تیرا فرمہ ادعونی ہے یہ تو آغو قبر نہ سونی الحمدلللہ عزو جل گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور اکنشورہ کے ہمرا دیگر اسلامی بھائیوں کی باب المدینہ کراچی پاکستان کے ائرپورٹ سے ایس افریقہ تنزانیہ روانگی کا سلسلہ ہوا مبلغ دعوت اسلامی اور اکنشورہ نے روانگی سے قبل مالانی پھول ارشاد فرمائے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں تبلیغ قرآن اسمت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بانیوں امیر امیر حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رضوی دامد برکاتم العالیہ نے دنیا بھر کے عاشقان رسول کو ایک عظیم شان مدنی مقصد عطا فرما ہے مجھے اپنی اور اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ اززوجل الحمد اللہ اززوجل اپنی اصلاح کے لیے مدنی نعمات پر عمل کی کوشش کی جاتی ہیں اور اپنی اصلاح کے ساتھ دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کافلے ملک با ملک گاؤں با گاؤں شہر بشہر کریہ بکریہ قرآن سنت کی تبلیغ کے لیے رائے خدا کے مسافر بنتے ہیں الحمد اللہ اززوجل ان مدنی کافلوں کی برکت سے جہاں پر مسلمانوں کو نفع ملتا ہے مسلمان نمازی بنتے ہیں سنتوں کے عادی بنتے ہیں عاشی کے رسول بنتے ہیں وہاں الحمد اللہ لا تعداد کفار کو اسلام کی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے الحمد اللہ عزوجل ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کی تربیت گاہ سے دنیا بھر میں مدنی کافلے سبر کرتے ہیں الحمد اللہ آج بھی ہمارے مدنی کافلہ اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت کے فرمان کی تکمیل کرتے ہوئے الحمد اللہ عزوجل باب مدینہ عالمی مدنی مرکز سے افریقہ کے کئی ممالک کے لئے رائے خدا کا مسافر بن رہا ہے انشاءاللہ عزوجل یہ مدنی کافلہ انشاءاللہ یہاں سے عیس افریقہ کے ملک تنزانیہ میں پہنچے گا انشاءاللہ عزوجل وہاں مختلف علاقوں میں مدنی کاموں کی دھوم ہوگی نکی کی دعوت کے ڈنکے بجائے جائیں گے ماہر رمضان کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کی جائیں گی انشاءاللہ عزوجل جو تیس دن اور دس دن کے اعتقاف ہوں گے ان میں بھی مدنی کافلے والے ایست افریقہ زنزی بار میں بھی جائے گا یہ بلکل سمندر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا جزیرہ ہے انشاءاللہ وہاں پر بھی مدنی کافلہ کی دھوم مچائے گا پھر انشاءاللہ یہ مدنی کافلہ کینیا کے بہت بڑے شہر منباسا میں جائے گا وہاں سے انشاءاللہ یہ نیروبی جو کینیا کا کیپیٹل ہے وہاں پر سفر کرے گا اور پھر انشاءاللہ مختلف شہروں سے ہوتا ہوا کینیا پہنچے گا اور یوں انشاءاللہ مختلف مدنی کاموں کی دھومیں مچاتا ہو مدنی کافلہ انشاءاللہ رائے خدا میں سفر کرے گا انشاءاللہ نئی نئی مساجد کی ترقیب بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ جہاں پر مسلمانوں کے مساجد نہیں وہاں مساجد بھی بن جائیں دعوت اسلامی دنیا بھر میں مساجد بناتی ہے انہی ممالک میں کئی جنگوں پر فیضان مدینہ بھی زیر تعمیر ہیں کئی ممالک میں تیس دن کا اعتقاف ہو جائیں انشاء اللہ عز و جل ماہ رمضان کی خوب خوب برکتیں لوٹنے کی سعادت نصیب ہوگی اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی اور امیر احل اسلامی غلامی میں تعدم عزیز اخلاص استقامت نصیب فرمائے اپنے مدنی مقصد کو پانے کے لیے فکر مدینہ کرتے روزانہ مدنی کافلے کا مسافر بننے اور زندگی میں یک مجھ بارہ ماہ رائے خدا میں سفر کرنے کی سعادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے ہمارے اس مدنی کافلے میں الحمد اللہ سرکاری ملازمین اور تاجر اسلامی بھائی بھی رائے خدا کے مسافر بن رہے ہیں تو ہمارے ایسے اسلامی بھائی جو تجارت کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہیں یا تاجر ہیں یا ملازم ہیں وہ بھی حمد کریں اور جلد اپنے ذمہ داران سے رابطہ کر کے دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں کا حصہ بنے انشاء اللہ اس سے دو جہان میں ہمارا بیڑا پار ہوگا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو پاؤگے احمد قافلے میں چلو 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 الحمدللہ عز وزل اسلامی بھائیوں نے ہند عثمانی کابینہ سانگلی ہند میں حضرت مولانا طفیل احمد قادری صاحب دامت برکات ملعی سے ملاقات کی جبکہ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی دعوت اسلامی کی خدمات کو خوب سرہتے اور اس چینل کو دیکھ کر کے اسلام کو قبول فرما رہے ہیں اور یہ ہمارے اور آپ کے لئے اور تمام اہل سنت کے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ امیر علیہ السنت نے جو یہ نعرہ بلند فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے صرف دنیا والوں کے لئے نہیں بلکہ خود عشق رسول میں دن رات ہمتن کوشش کرتے رہتے ہیں مہو رہتے ہیں اس کے باوجود اپنے کو بھی ساتھ میں جوڑ لیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے یہ بہت اہم بات ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مسلقی آلہ حضرت کا پیغام ہر شخص تک پہنچانے کی ہمتن کوشش کرتے رہے اور خود بھی کوشاں ہیں اور سارے مبلغین جتنے بھی لوگ اس جماعت سے منسلک ہیں سارے لوگ دن رات اس بات کے لئے کوشاں ہیں کہ سارے لوگ لوگوں کو نیکی کی دعوت میں آنے کے لئے لوگوں کو نیک کاموں میں حصہ لینے کے لئے نیک باتیں بتانے کے لئے ہر وقت ہمتن کوشش کرتے رہتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی چینل چل رہے ہیں صرف واحد اور ایک ایسا چینل ہے جو ہماری نظروں میں منتاز چینل مدنی چینل ہے اس کے ذریعے سے مرد تو مرد سکھی رہے ہیں سنتیں نیک باتیں سن رہے ہیں عمل کر رہے ہیں اس کے باوجود ہماری اسلامی بہنیں بھی ہماری ماں بھی اپنے گھر بیٹھے دینی باتوں کا بہترین اجتماعات سمات فرماتی رہتی ہیں اور دنیاوی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کو دینی باتیں بھی سیکھنے کے لئے اور خوب خوب سنتوں بھرے اجتماعات دیکھنے کے لئے ان کو وقت ملتا ہے اور اس سے وہ پردے کا معقول انتظام بھی کرتی ہیں اور الحمدللہ نماز کے پابند بھی ہوتی ہیں اور مجھ حقیر فقیر کی بس یہی دعا ہے کہ مولائی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں امیر اہل سنت کی عمر درازی فرمائے اور جتنے بھی مملغین حضرات اس بات کے لئے کوشہ ہیں کہ گھر گھر سنتوں بھرا پیغام پہنچائیں ان کو بھی اللہ عزو وجل اس بات کی توفیق برحمت فرمائے کہ ساری زندگی دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں اور ان کی باتوں پر سارے لوگوں کو اللہ عزو وجل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بس اپنی بات کو میں اتنی کہہ کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے مدنی چینل ایک واحد چینل ہے اور اس چینل کو دیکھ کر کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر خوب عمل کریں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرنے کی کوشش کرتے رہیں اگرچہ سب لوگ کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آشق رسول بن جائیں گے آشق مدینہ بن جائیں گے بزرگان دین و اولیاء اکرام سے سچی الفت و محبت کا چراغ ان کے سینوں میں غوشن ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ پیغام دینا ہے کہ خود بھی وقت نکال نکال کر کے مدنی چینل کو دیکھیں اور دوسروں کو مدنی چینل دیکھنے کے لیے دعوت دیتے رہیں تاکہ گھر گھر میں سنتوں بھرا پروگرام پہنچتا رہے مجلس مکتوبات و تعویزات تیارتاریہ کے تحت ہند امانی کابینہ بھیلوارا راجستان ہند میں غمخوری اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی کابینہ نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے نیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کو فی سبیل اللہ عز و جل تعویزات تیارتاریہ دیئے گئے غمخوری اجتماع کے موقع پر مکتوبت المدینہ کا بستہ بھی لگایا گیا اور شرکہ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیئے آئیے بڑھتے ہیں اس غمخوری اجتماع کی جانے تیری امت پر شان ہے یا نبی تیری امت پر شان ہے یا نبی اور یہ پہ پشمان ہے یا نبی تیری امت پر شان ہے یا نبی یا نبی ہم نہ اغیار کے راستوں پر جلے آپ کی پیردی سارے ملکے کریں اپنی اصلاف کے راستوں پر جلے تجھ سے ہمل تبی میرے پیارے نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یہ سکھاراں یہاں ہو رہا ہے پروگرام بہت ہی بڑیا ہوا ہر جمعرات کو بھی میں یہ پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھی جاتا ہوں بہت بڑیا لگتا ہے اور میں ہمیشہ جانا چاہوں گا اور سننے تو بڑا استعمال سننے سے بہت بڑیا سکون ہے اور جو بھی بیماری ہوتی ہے اس کے لئے یہاں پہ تابیزات کارٹ کا پانی جو بھی لینا چاہے وہ لے سکتا ہے اور میں نے میرے کو ہی فائدہ ہوا ہے میرے پیروں میں میرے کمر میں اور میرے گھر والوں کے بھی جو تکلیب تھی وہ دور ہوئی ہے یہاں یہ پروگرام بہت ہی بڑیا لگا یہاں تابیز وغیرہ جو لیے ہیں اس سے بہت اس بنان سے ہماری بات کو سمجھ کے انہوں نے تابیز وغیرہ دیئے وہ بنا کسی پیسے کے لیندین کے انہوں نے نسل بنا موقع میں دیئے ہیں اور انشاءاللہ اس شہرم بھی ہوگا الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی ان دنوں پاکستان کے مختلف شہروں کے دورے پر ہیں مبلغ دعوت اسلامی نے رکن شورا کے ہمراہ مدنی سہرہ خیبر پختونخواہ پاکستان میں استقبال ماہ رمضان کرتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا لکھا ہوا کلام پڑھا اور دعا بھی فرمائی نیت مبلغ دعوت اسلامی نے پاک مہروی کابینہ فیضان مدینہ جی الیون اسلام آباد پاکستان سے متصل زیر تعمیر جامعہ المدینہ کا دورہ فرمایا آئیے بڑھتے ہیں اس خبر کی جانے فیضان رمضان فیضان رمضان زی شان کی آمد مرحبا ہے تراوی کی آمد مرحبا ہے نزول قرآن کی آمد مرحبا ہے سیام کی آمد فیضان رمضان ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام تبلیغ قرآن سنت کی عالمی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سہری کے بعد مناجات کا سلسلہ ہوا جو کہ مدنی چینل پر بھی برائرات تیلیکاست کیا گیا آئیے ملاحظہ کرتے ہیں کناہا گار طلب گار افورا حامت ہے کناہا گار طلب گار افورا حامت ہے کناہا گار ری طلب گار ری افورا حامت ہے عذاب سے ہے نیکہ کس میں ہے ہوسلا یا رب عذاب سے ہے نیکہ کس میں ہے ہوسلا یا رب پینا ہی ساپ گو چینل تے میں دا پینا یا رب پینا ہی ساپ گو چینل تے میں دا پینا یا رب پڑھو تے کھل دے میں سرور کہو عذاب یا رب تیرے حبیب اگر مو قرآن تے آجائے تیرے حبیب اگر مو قرآن تے آجائے تو بلجقی تے اُٹھے قبر جگ مگار یا رب ادھیری قبر قدر سے نہیں نکل ساٹر ادھیری قبر قدر سے نہیں نکل ساٹر ساٹر ادھیری قبر نکل دل سے ساہی میں کھل 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 کرو گا کیا جو چھونا را دل ہو کھلا یا رب مجلس جب اللہ جب مصر لحظ مصر یا حبیب اللہ مصر جب مکہ اللہ جب جب ہی نکل مصر رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر ایک کام ہو رہے ہیں الحمدللہ اس سے بہت بہتری آ رہی ہے اور ہم جو اپنی ذکات یا تذکات وغیرہ دیتے ہیں یہ دعوت اسلامی کو دینی چاہیے اس میں بہتری ہے اور جو دوسرے بھائی ہیں انہیں بھی دعوت اسلامی ایک بساعت اس معاملے میں دعوان کرنا چاہیے اور اسی سے ہماری انشاءاللہ بہتری ہو الحمدللہ عز وزل شعبہ تعلیم کے تحت مختلف مقامات پر ہونے والے 26 روزہ فیضانِ قرآن و حدیث کورس کا استطام ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے مدنِ پھول ارشاد فرمائے اور اجتماع کے بعد تحائف بھی پیش کیے آئیے آپ کو اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو وہ کیا ہے فیضانِ مدینہ ہے فیضانِ مدینہ ہے کورس میں نے سنتیں سیکھیں وضو کا طریقہ سیکھا گسل کا طریقہ سیکھا اور پرائیس سیکھے گسل کے میں جرال لگا بذریہ کا رہنے والا ہوں میں نے یہاں فیضانِ حدیث کورس اپی رنکہ سیکھا ہے یہاں مجھے بہت تیسی باتیں ملی ہیں جس میں اس سے پہلے میں نہیں جانتا ہوتا نماز کا طریقہ فیضان مدینہ کورس مجھے کافی اچھے اچھی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں میں نے یہاں فیضان کا طریقہ کافی کچھ سیکھا ہے میں نے یہاں پہ وہ باتیں سیکھیں جو اس سے پہلے مجھے نہیں معلومتی ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا 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 ہے شعبہ تعلیم کے تحت جو یہاں پر 26 روزہ مدینی کورس ہوا ہے میں نے یہاں پر بہت کچھ سیکھا نماز کے مسائل جنازے کے مسائل ان تمام کو میں نے اچھی طریقے سے سیکھا اب میں انشاءاللہ یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ ان پر عمل کروں گا اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہند قادری کابینہ ہیدر آباد ہند میں 33.14 مدنی تربیتی کورس کے آغاز کا سلسلہ ہوا جس میں نگران کابینہ نے سنت اوبارہ بیان کرتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے آئیے اس تربیتی کورس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں یہی ہے عرض و تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے عرض و تعلیم قرآن عام ہو جائے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جائیں جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مذہب برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم اللہ تعالی علی وآلہ وسلم